موالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام سبی برات کے فضائل اور نوافل کے تعلق سے چند حدیث مبارکہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بغور محبت سے سماعت فرمائیں خود بھی سنیں اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں پہلا یہ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پندرہ سابان کو روزہ رکھا اسے دو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا پندرہ سابان کو جن پرندے درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں ماس بتا بسنہ میں یہ روایت موجود ہے دوسرا یہ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سابان المعظم کی پندروی رات آئے تو اس میں قیام عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو ابن مازار شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے تیسرا یہ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سے سب برات کو عبادت کے لئے بیدار رہتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن دوسروں کا دل مردہ ہوگا چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ امت محمدی میں جو سخت سے نصف صحابان کی رات کو دو رقت نماز نفل پڑھے گا وہ چار سو برس کی عبادت سے زیادہ عجر پائے گا نزہت المزالس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے پانچوائیہ کی سب برات کو اگر کوئی سخت سے بوقت مغریب چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس سال کے گناہ معاف فرمائے گا اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخیرت حسنت وقین عذاب النار تک پڑھتا رہے چھٹا یہ کہ سب برات کو بعد نماز مغریب دو رقت نفل نماز پڑھے گا اور سلام کے بعد سوریاشین صریف تلاوت کرے پھر سزدے کی حالت میں خسو و خضو کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ آثار قبولیت ظاہر ہوں گے ساتوہ یہ ہے کہ جو سخت سے اس رات کو چار رقت نفل نماز پڑھے گا اور ہر رقت میں سور فاتحہ کے بعد پچاس بار سور اخلاص پڑھے اور دن میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے نور الحبیب کے اندر یہ روایت موجود ہے آٹوہ یہ کہ ابو دعود اور کتاب البرکت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بارہ رقت میں سور فاتحہ کے بعد دس بار سور اخلاص پڑھے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے نور حت المزالس میں یہ روایت موجود ہے نوہ یہ کہ جو سخت سے آٹھ رقت نفل نماز پڑھے ہر رقت میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار سور اخلاص کے بعد یا دس بار پڑھے پھر اس کا سواب سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بکشے اس کے مطالق حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروالوں فضائل شہور میں یہ روایت موجود ہے دسوہ یہ کہ صلاة الخیر جو سخت سے اس رات میں سو رقت نفل نماز پڑھے ہر رقت میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص دس یا گیارہ بار پڑھے اس کے مطالق سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرستوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک سال تک اس کا گناہ نہ لکھو نیکیہ لکھتے رہو اس کی نماز کی برکت فیل جاتی ہے نواب تحفہ اگر کوئی سخت سے سبے برات کو بیری کے ساتھ پتوں کو پانی میں جوز دے کر اس سے گسلے کرے تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا اسلامی زندگی کے اندر یہ بات موجود ہے حدیث صریف ہے کہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبے برات جب آئے تو رات کو قیام کرو یعنی نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو سید الانبیاء علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو سخت سے اس رات میں سو رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے پاس سو فرستے بھیجے گا تیس جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور تیس دو جک کے عجاب سے معمون رکھیں گے اور تیس دنیا کی آفتیں دور کریں گے دس شیطان کے مقرے سے بچائیں گے نورانی راتیں حوالہ تفصیل قبیر میں موجود ہیں مغرب کی نماز کے بعد گسل کر کے دو رکعت نماز تحت الوضو پڑھیں اس کے بعد آٹھ رکعت نماز نفل چار سلام سے ادا کریں اور ہر رکعت کے بعد الحمدو کے سور اخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد پانچ بار پڑھیں تو گناہوں سے پاک ہوگا دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم ہوگا چار رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سور اخلاص پچاس بار پڑھیں تو اس طرح گناہوں سے باہر ہوگا جیسا کی جیسا کی ماں کے سکم سے نکلا تھا دو رکعت نماز نفل پڑھیں ہر رکعت میں الحمدو کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سور اخلاص پندرہ بار پڑھیں بعد سلام فیرنے کے دروش شریف ایک سو بار پڑھیں تو رسک میں وسط ہو غم و علم سے نجات ملے گی گناہوں کے بخشش و مغفرت ہوگی چودہ رکعت نماز نفل ساتھ سلام سے یعنی دو رکعت کر کے دو دو رکعت کر کے ادا کریں ہر رکعت میں بعد الحمدو کے جو سورہ چاہیں پڑھیں بعد فارق نماز کے ایک سو مرتبہ دروش شریف پڑھے گا وہ آدمی جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی آٹھ رکعت نماز نفل چار سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک ایک بار سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا پندروین سب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول اسے لے کر کافرین تک اکیس مرتبہ پڑھنا امن و السلامتی و حفاظت و جان و مال کے لئے افضل ہے پندروین سب میں سورہ آسین تین مرتبہ پڑھنے سے حسب زیل فائدے ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ رسک کی ترقی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ عمر کی درازگی ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ ناغحانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پندروین سب میں سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے انشاءاللہ پروردگار عالم ستر حاجت دنیا کی اور ستر حاجت اقبہ کی پوری فرمائے گا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق کافر جادوگر نظومی جانی سرابی کی نا رکھنے والا سود خور ماباب کی نافرمانی کرنے والا اور رسطہ قطع کرنے والا یعنی رسطے کو توڑنے والا ان تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا سامین اکرام اس مبارک اور متبرک اور عظمت والی رات میں جتنا ہو سکے قلوہ طیبہ کی کا ذکر کریں توبہ استغفار کریں درود شریف کی قصرت کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں معافی مانگیں اور رب کی بارگاہ میں زارو کتار رو رو کر گرگرا گرگرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرمائیں اس لیے کہ آئندہ سال ہمارے نصیبے میں یہ متبرک عظمت والی رات ہے کی نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گرگرا کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جتنا ہو سکے ذکر الہی میں خوب مشغول رہیں راتوں کو ادھر ادھر کر کے اپنے ٹائم کو نہ پاس کرتے ہوئے بلکہ اللہ حق کے ذکر میں یاد الہی میں درود اسلام پڑھتے ہوئے اپنی رات کو گزاریں اور یہ بڑی ہی عظمت والی اور متبرک رات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے اس پیغام کو آگے اور لوگوں تک جرور بر جرور پہنچائیے السلام علیکم